السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر اٹھارہ السفینت سفینہ کشتی کو بولتا ہے سفینت کشتی جمع سفائن وَأَجَابَ اللَّهُ دَعْوَةً نُوحٍ اَجَابَ يُجِيبُ اِجَابَةً باب افعال سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا قبول کرنا اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی دعوت نوحن نوح علیہ السلام کی دعا کو دعای دعو دعوتا مزدر ہے دعا ان وہ بھی مزدر ہے دونوں مزدر ہیں تو نوح علیہ السلام کی پکار کو ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قبول کیا وَأَرَادَ أَنْ يُغْرِقَ قَوْمَهُ اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ غرق کر دے قومہ ان کی قوم کو ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کرنا چاہا دیکھیں ان کیا ہے ہمارا حرف ناصب ہے آخیر کو اَغْرَقَ يُغْرِقُ باب افعال سے اس نے زبر دے دیا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ كَذَلِكَ اَنْ يَنْجُوَ نُوحٌ وَالْمُؤْمِنُونَ اور لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اسی طرح یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ غرق کرنا چاہتے تھے ان کی قوم کو تو اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اَنْ يَنْجُوَ نُوحٌ وَالْمُؤْمِنُونَ اور مومنین کہ نوح علیہ السلام اور مومنین جو ہے وہ نجات پانے چاہیے باقی سب لوگ کیا ہونے چاہیے غرق ہونے چاہیے فَأَمَرَ نُوحًا اَنْ يَصْنَعَ سَفِينَةً قَبِيرَةً تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو دیکھیں نوحن منصوب ہے تو مفعول بندہ ہے تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا اَمَرَ نُوحٌ ہوتا اگر تو پھر ہو جادا نوح علیہ السلام نے حکم دیا لیکن نوحن ہے تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا کس چیز کا اَنْ يَصْنَعَ کہ وہ بنائے سفینةً قبیرتن ایک بڑی کشتی بنائے محصول صفتیں دیکھیں سفینةً قبیرتن وَبَدَأَ نُوحٌ يَصْنَعُ سفینةً قبیرتن اور نوح علیہ السلام نے بنانی شروع کر دی ایک بڑی کشتی دیکھیں بَدَأَ يَصْنَعُ بنانی شروع کر دی ٹھیک ہے بَدَأَ کسی کام کو شروع کرنے کے لیے آتا ہے بنانی شروع کر دی سفینةً قبیرتن ایک بڑی کشتی یہ بھی ہمارا محصول صفت ہے وَرَآَهُ قَوْمُهُ فِي هَذَ الشُغْلِ اور دیکھا ان کو ان کی قوم نے رَآَهُ ان کو دیکھا قَوْمُهُ ان کی قوم نے فِي هَذَ الشُغْلِ اس کام میں شُغْلُن کام کو بولتا ہے اس کام میں دیکھا فَوَجَدُو شُغْلًا تو ان کو مل گیا ایک کام وَجَدَ پَا لَيْنَا تو انہوں نے پا لیا ان سب کو مل گیا شُغْلًا ایک کام پا گیا انہیں وَسَارُوا يَسْخَرُونَ مِنْهُ دیکھیں سَارَا يَسِیرُ کا مطلب بھی ہوتا ہے ہونا کسی کام کو کرنے لگنا ٹھیک ہے وَسَارُوا يَسْخَرُونَ مِنْهُ اور وہ ان کی مزاق اڑانے لگے دیکھیں سَخِرَا يَسْخَرُ بابِ سَمِعَا سے یہاں پر میں نے شوٹ کٹ میں سین لکھ دیا ہے مِنْ کے ساتھ آتا ہے جس کی مزاق اڑائیں گے اس پر کیا لائیں گے مِنْ لائیں گے ترجمہ کیا ہوگا مزاق بنانا مزاق جو ہے اڑانا وَسَارُوا يَسْخَرُونَ اور وہ مزاق اڑانے لگے مِنْهُ ان کی ٹھیک ہے کیا کہتے تھے مَا حَزَا يَنُوح کہ یہ کیا ہے اے نوح اے نوح یہ کیا ہے مِنْ مَتَا سِرْتَ نَجْعَرًا مِنْ مَتَا کَبْسَ سِرْتَ سَارَا يَسِيرُ ہو جانا سِرْتَ واحد مزاقر حضر کا سکھا ہے کہ مِنْ مَتَا سِرْتَ تم کب سے ہو گئے نجارا بڑھئی نجار کیسے بولتا ہے کارپرینٹر بڑھئی کو کہ تم بڑھئی کب سے بن گئے اَمَا كُنَّا نَقُولُ لَكَ کیا ہم تجھ سے نہیں کہتے تھے آہ کا ترجمہ کیا مَا کا ترجمہ کریں گے ہم نہیں دیکھیں فعل ماضی پر آیا ہے نا کُنَّا فعل ماضی ہے اَمَا كُنَّا نَقُولُ کیا ہم نہیں کہتے تھے لَكَ تُجھ سے کیا ہم تم سے نہیں کہتے تھے لَا تَجْلِسْ إِلَا هَاُلَى الْعَرَاضِ لِي کہ مَتْ بِیٹھو ان کمین لوگوں کے پاس ان کم درجہ لوگوں کے پاس ارازل کم درجے کے جو لوگ ہیں دیکھیں ارازل یہ ہمارا جمع منتحل جمعو ہے یہاں پر انشاءاللہ جمع منتحل جمعو ہم آپ کو پڑھائیں گے گرامر کے اندر کے وہ کیا ہوتا ہے تو یہ ہمارا غیر منصرف ہے لیکن الیفلام غیر منصرف پر جب آ جاتا ہے تو پھر اس کی جو ہے اس کا حکم ختم ہو جاتا ہے تب اس پر زیر آ سکتا ہے اسی لئے یہاں پر دیکھیں زیر آ گیا ہے کہ تم مت بیٹھو ان کم درجہ لوگوں کے پاس وَلَكِنَّكَ مَا سَمِعْتَ قَلَامَنَا لیکن تم نے نہیں سنی ہماری بات تم نے ہماری بات ہی نہیں سنی وَجَلَسْتَا اور تم بیٹھے الَنَّجَّارِينَ جو بڑھی لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھے وَلْحَدَّادِينَ اور لوہاروں کے پاس بیٹھے تم لیکن نجارون جمع تھی الہ حرف جر آیا ہے تو حالت جرعی میں یا کے ساتھ احراب آ گیا وَلْحَدَّادِينَ یہ بھی حددادون تھا لیکن حالت جرعی میں یا کے ساتھ احراب آتا ہے اور لوہاروں کے پاس بیٹھے فَصِرْتَنَجَّارًا تو تم ہو گئے بڑھی تو تم بڑھی بن گئے وَأَيْنَتَمْشِيحَا دِهِ السَّفِينَةُ يَا نُوحُ اور کہاں چلے گی مشائمشی چلنا اور کہاں چلے گی یہ کشتی اے نوح اے نوح یہ کشتی کہاں چلے گی اِنَّ اَمْرَكَ كُلَّهُ عَجَبٌ بے شک تمہارا معاملہ پورا کا پورا عجیب ہے امرن معاملے کو کلہو ٹوٹل سارا کا سارا عجبن عجیب کہ بے شک تمہارا سارا کا سارا معاملہ بلکل عجیب ہے اَتَمْشِي حَذِهِ فِرْرَمْلِ کیا چلے گی یہ حَذِهِ یہ مشائمشی چلنا دیکھو واحد مونس غائب کا سیخہ ہے اَتَمْشِي حَذِهِ کیا یہ چلے گی فِرْرَمْلِ رَمْلٌ جَمَرْ عِمَالٌ دیکھیں آپ نے لیکھ دیا ریت کو بولتے ہیں کیا یہ ریت میں چلے گی اَمْتَصَعَدُ الْجَبَلَ سَعِدَ يَسَعَدُ بابِ سمیعہ سے سعود المزدرِ چڑھنا اَمْتَصَعَدُ یا پھر یہ چڑے گی الجبل پہاڑ پر یا پھر پہاڑ پر چڑے گی کہاں چلے گی ٹھیک ہے الْبَحْرُ مِنْ هُنَا بَعِيدٌ جِدَّن سمندر یہاں سے بہت دور ہے الْبَحْرُ سمندر هَلْ يَحْمِلُ هَلْجِنُ کیا اس کو اٹھائیں گے جن حَمَلَ يَحْمِلُ اٹھانا ہاں ان کو کیا ان کو جن اٹھائیں گے اَمْ يَا تَجُرُّهَ السِّیرَانُ جَرَّعِ جُرُّ کھیچنا سیران ثورن کی جمع ہے سیران بیل کیا ان کو بیل کھیچیں گے یا ان کو بیل کھیچیں گے کس کو کشتی کو تجرر واحد مونس غائب کا سیغہ ہے سیران جمع مقصر ہے واحد مونس کے حکم میں اس لئے تجرر آیا ہے یا ان کو بیل کھیچیں گے وَقَارَ نُوحٌ يَسْمَعُ كُلَّ ذَالِكَ وَيَصْبِرُ اور نُو علیہ السلام سن رہے تھے یہ سب وَيَصْبِرُ اور صبر کر رہے تھے وَقَدْ سَمِعَ أَشَدَّ مِنْحَادَ اور انہوں نے سنا اشد من حذا اس سے بھی زیادہ سخت اور وہ سن چکے تھے وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ أَحْيَانًا اور لیکن نُو علیہ السلام کہتے تھے لَهُمْ أَحْيَانًا کبھی کبھی لیکن وہ علیہ السلام ان سے کبھی کبھی کیا کہتے تھے اِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ دیکھئے قرآن کریم کے آیتے کہ اِن تَسْخَرُوا مِنَّا یہ میں نے بتا دیا سخیرہ من کے ساتھ یوز ہوتا ہے جس کی مزاق اڑاتے ہیں اس پہ من لگاتے ہیں تو اِن تَسْخَرُوا مِنَّا اگر تم ہماری مزاق اڑاؤگے دیکھئے اِن جو ہمارا کیا ہے یہ حرف جازی میں اسی لئے تَسْخَرُوا نَا کا یہ نون گر گیا ہے تو اِن تَسْخَرُوا اگر تم مزاق اڑاؤگے مِنَّا ہماری فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ تو بے شک ہم بھی تمہاری مزاق اڑائیں گے مزاق بنائیں گے کَمَا تَسْخَرُوا نَا جس طرح کے تم مزاق بناتے ہو تو اسی طرح ہم بھی تمہاری مزاق بنائیں گے تو دیکھئے ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا آج کی ویڈیو مجھے تنہا انشاءاللہ ملتے کے لئے ویڈیو میں واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ